ڈلی کے غریبوں سے جھوٹا وعدہ کرنے والی ڈلی سرکار کے خلاف لوکایوک نے راشترپتی سے شکایت کر دی ہے ڈلی سرکار نے چناؤں سے پہلے راجی ورتنا آواز یوجنا کے تحت غریبوں کو ایک لاکھ روپے میں مکان دینے کا وعدہ کیا تھا جو کہ آج تک آپ کہہ سکتے ہیں پورا نہیں کیا گیا ہے ڈلی سرکار ایک بار پھر لوکایوک کے نشانے پر آ گئی ہے اس بار معاملہ غریب لوگوں کو مکان کا جھانسہ دینے کو لے کر ہے لوکایوک نے مانا کہ ڈلی سرکار نے چناؤں سے پہلے غریبوں کو جو سستے مکان دینے کا وعدہ کیا تھا وہ آج تک پورا نہیں کیا گیا ہے لوکایوک نے شیلہ دکشت کے خلاف نہ کیول راشترپتی کو ریکمینڈیشن بھیجی بلکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا کہ 2008 چناؤں سے این وقت پہلے غریبوں کو ساٹھ ہزار فلیٹ دینے کا وعدہ کرنا ایک دم چھوٹا تھا اسی بار کو لے کر لوکایوک نے مکمانتری شیلہ دکشت کے خلاف راشترپتی سے شکایت کر دی ہے درسل ڈلی میں 2008 میں چناؤں سے ٹھیک پہلے سرکار نے غریبوں کو ایک لاکھ روپیے میں مکان دینے کا وعدہ کیا تھا راجیو رتن آواز یوجنا کے تحت ایک لاکھ روپیے میں لوگوں کو مکان ملنے تھے سستے مکان ساٹھ ہزار لوگوں کو دیے جانے تھے اس بجھ ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں نے مکان کے لیے آویدن بھی کیا صرف سو روپے کے آویدن فارم سے ہی دلی سرکار کو ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی آمدنی بھی ہوئی لیکن چناؤں ختم ہوتے کے ساتھ ہی شیلہ سرکار غریبوں سے کیا وعدہ بھولتی چلی گئی حالانکہ شیلہ دکشت نے اس بابت اپنی صفائی بھی پیش کر دی ہے مانا کی مکھی منتری جی یہ کام اتنا آسان نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کام آسان نہیں تھا تو آپ نے غریبوں سے وعدہ چون کیا کیا یہ کیول ووٹ بینک کی پولٹکس تھی وجہ جو بھی ہو لیکن لوکایوک کے فیصلے نے سرکار کو ایک باز پھر سے کڑھڑے میں کھڑا کر دیا ہے یہ حقیقت ہے کہ کئی ساری لوگوں کو فلیٹس نہیں ملا اگر نہیں ملا تو اس کے لیے کسورگار کون اپنے سیہوگی پرساد گپتا اور کیمرمن جہانگیر خان کے ساتھ کمار کن مندل لے 24 اس بیچ آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں